اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کہیں کچھ بدش لوگ بودھ لوگ بودھ بچاردھا کے لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں اور بات کرتے ہیں دھمکے وارے میں اور کوئی اچھی بات اگر کہتا ہے تو لوگ تین وار کہتے ہیں سادھو 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 بہت سارے لوگوں کے یہ پرسند آئے تھے کہ یہ سادھو 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے ارث کیا ہوتا ہے سادھو کے پالی بھاسا میں دو ارث ہیں پہلا تو ہے سادھو کا لاب پرد یا سیل سمپن یعنی کہ جس کو سیل رکھتا ہو سیل جس وقتی کے پاس ہیں وہ یا جو وقتی لاب پرد باتے کرتا ہو جس سے لاب آتا ہو اور یا اچھا وقتی ہو جس میں good deeds ہو اچھا ہو ایک تو سادھو وہ آتا ہے اور دوسرا اس میں سادھو آتا ہے جب سادھو کا مطلب ہے ہاں بہت اچھا ہے پورا پورا بہت اچھا ایسا مطلب آتا ہے تو یہاں جب ہم تین وار سادھو کہتے ہیں تو یہاں مطلب دوسرا آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ پوری بات بہت اچھی ہے بہت منگلکاری ہے بہت لاب دائک ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تین وار اس کو اس لئے کہتے ہیں ایک وار من سے ایک وار وچن سے یعنی کے وانشے شبدوں سے اور ایک وار کم سے یعنی کے کرم سے بھی ہم اس کو کرتے ہیں تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہوتا ہے باقی آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر بحثہ میں کہتے ہیں ارے یہ تو سادھو آدمی ہے ارے یہ تو سادھ ہے ارے یہ تو سدھ ہے ارے یہ تو سادھنا کرتا ہے ارے یہ تو سادک ہے ایسی باتیں آپ نے بہت وار سنی ہوں گی تو وہاں جو سادھو کا مطلب آتا ہے وہ سادھو کا پالی بحثہ سے کیونکہ ایک positive answer ہے اس کا ایک positive مطلب ہے اور سادھو کا مطلب ایک بہت اچھا وقتی مانا جاتا ہے جو سادھو ہوتا ہے تو بہت لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا جو بینا سیل سمپنوی تھے جنہوں نے سیلوں کا آشن نہیں کیا سیلوں کی پرکٹیش نہیں کی یا جو واسطہ میں اچھے نہیں تھے انہوں نے بھی اس جیسے نام رکھ لیے اور نام رکھے اپنے آپ کو سادھو کر لیا اور آدھکتر کہتے ہیں کہ ہم تو سادھو بابا ہیں ہم تو سادھو ہیں ہمارا کیا ہے تو سادھو کا آج بھی ایک positive معنی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی وقتی اپنے آپ کو سادھو کہتا ہے تو وہ اچھا وقتی ہے ایسا مانا جاتا ہے سادھو کے بھیس میں وہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے بیوار کو کتنا سمجھ سکتے ہیں کتنا نہیں کتنا جانتے ہیں کھالی نام پہ مجھ جائیے سیل سمپنویر دوبارہ آئیں گے اور تعلی باجانے کا پرچن سبح میں نہیں ہوتا کیونکہ سبح کے اندر بہت دھو کی سبح کے اندر اگر آپ کو اپنی سہمت ہی دینی ہے تو آپ چپ رہیے اگر سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سو لوگوں میں ایک پسند کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو کار رہے ہیں یہ اچھا ہے جن کو یہ اچھا لگتا ہے وہ اپنی سہمت ہی دین اور جن کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ بتائیں تو جس کو اچھا نہیں لگے گا صرف وہ کھڑا ہوگا باقی جتنے لوگ چپ رہیں گے وہ ان کی سہمت ہی مانی جاتی ہے یہ تین وار پوچھا جاتا ہے تین وار میں بھی اگر کوئی نہیں بولتا ہے اس کا مطلعہ سبح میں وہ پرستاو پاس ہو گیا تالی بجانے کا پچھلن پالی میں بہت دھوکا یا پرانی لوگوں کا نہیں ہے دھنے بات